جی اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر پیش یہ خدمت ہے ناظرین کوویڈ نائنٹین نے بہت سے لوگوں کو فیزیکلی اور منٹلی بہت متاثر کیا ہے اور سب لوگ کرونا وائرس سے بڑے خوف زیادہ ہیں سپیشلی سینئرز اور ایسے لوگ جو کسی بھی انڈرلائنگ ڈیزیز کے رسک پہ ہیں اور سب احتیاط کر رہے ہیں لیکن there is more to it اور وہ یہ ہے کہ جو ایک کانٹینیوز فیر ہے of being exposed to the virus and might be catching it جی تو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں کمر فیض آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ سکرین شیئر کر رہی ہے کمر سلام علیکم آپ کے نام کے آگے تو ایک لائیف کوچ لکھا ہے لیکن میں ناظرین کو بتا دوں آپ کی ڈگریز کے بارے میں جن پہ آپ نے بڑی محنت کی ہوگی لینے میں ماشاءاللہ آپ ملٹیپل ڈگریز آپ ایم بی اے ای 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 ایک نومکس واڈیا ہرا پ�� 진ینا مالے والت ہی ای 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 soberان منrafی teacher NLP practitioner you are hypnosis and certified life coach mashallah from Canadian coach federation and now currently I think if I am wrong correct me you are a PhD or you are a PhD candidate I know I am a student you are a PhD student okay and experience is a long experience on that you will speak yourself or I will ask you your experience your teacher training and now you are working with criminal course you are a language expert I am watching youth counseling with 9 years experience with youth counseling 20 years experience in your alternative therapy and currently you are helping with individual sessions and you are helping with group stock so mashallah how do you do everything and how did you do everything and how did you do everything Alhamdulillah Alhamdulillah Allah has given a lot of power and all the resources Allah has given us if we use it well Allah has given us it is the most important thing is the most important thing is that the most important thing is you have added the number of years اگر آپ انہیں ایڈ کریں تو میرا خل ہے کہ میں تو کوئی ساٹھ ستر سال پہ پہنچ جاؤں گی نہیں نہیں ٹونٹی اور نائن دن سے ٹونٹی نائن نہیں سایمن ایسے نمبر ایسے میں نے بہت ساری چیزیں سیملٹینیس لی کی ہیں جیسے میں نے مانسٹرز بھی سیملٹینیس لی کی ہے جب فرسٹ مانسٹرز کی سیکنڈ ڈیر تھا تو سکت میں نے ایم بی سٹارٹ کر گیا تھا سات سات پڑھاتی رہی پھر بینک میں جوب کی اسی زمانے میں یہ آلٹنیٹیف تھرپی کے بھی کورسز کرتی رہی سو ای جس بیلیو ان سلف دیولپنٹ اور نولیج اور سلف اویرنس بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو سمجھ لیں کہ ہمیشہ یہاں ہی رکھتی ہے بہت ہیارڈ because you are always current you know what's going on and you look young you are investing on oh no no I am just I am eligible to be the member of the پاک پائنر club as well 50 plus کے ہو جاتے oh yes andbe weapons there are people that are settled this is your joy جتنا اچھا کر جائے اور جتنے آپ کے فائل میں پورٹ فولیو میں چیزیں ہوتا ہی اچھا ہوتا ہے تو آج ہم نے کیونکہ ایزا لائف کوچ آپ کو مدو کیا ہے اب کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کہہ لیں کوویڈ نائنٹین کہہ لیں ہم کوشش کر رہے ہیں کمر کے جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہم آویر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو تو اسی سسلے میں میں نے سوچا کہ آج آپ سے بات کرتی ہوں مجھے بتائیں اس کا علاج اور سب اپنی جگہ لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو ڈر اور فیر ہے کیونکہ آپ ایک لائف کوچ بھی ہیں آپ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ جو ڈر اور فیر ہوتا ہے کیا انگزائیٹی اور ڈپریشن اس سے پیدا ہوتا ہے اور کیا اس انگزائیٹی اور ڈپریشن سے یہ کرونا وائرس ہم پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو دعوت دیتے ہیں اپنے اوپر جی بڑے مزی کی بات ہے رابیہ کہ ہمارے جتنے بھی اموشن ہوتے ہیں وہ پوزیٹیو اور نیگٹیو اموشن سارے مل کے ہماری باڈی کے اندر کام کرتے ہیں ہمارا بیہیوئر فارم کرتے ہیں اور اس کا اثر ہماری باڈی کے اوپر ہوتا ہے میڈیکلی بھی کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہارٹ ریٹ جب تیز ہوتا ہے انگزائیٹی ہوتی ہے تو ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے بھاگنے سے تو ایسی آپ بیٹھ لوس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ انگزائیٹی ہوتا ہے اگر وہ کچھنا ہو رہی ہو تو یہ سب انٹرلنکٹ ہیں آپ کی فیزیولوجیکل بائیولوجیکل جتنے بھی انرجیز ہیں اور ایموشنل اور سائکلوجیکل یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکٹ ہیں ہمارا جو ڈائلیما ہے جس کی وجہ سے میں شاید ابھی تک اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں بتاؤں اور ان کے یہ وہ کچھ چیز ہر کسنا ہر این بھیились یہ بیوسی مسئلہ کن Amain باستیویٹی باڈی میں زیادہ ہوتی ہے کچھ ان کا برین جو ہے نا وہ میسیجز کو بہت جلدی رسیف کرتا اور ہم انس کو نگیٹیو میسیج دیتے چلے جاتے ہیں وہ بہت تکلیف ہوئی کچھ لوگ کا آپ دیکھیں کہ پین ترشول کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بات جاتے ہیں اس کو برداشت کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں فیر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایموشنز تو بہت سارے اگر ہم اس پر بات کریں گے تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو فیر ایک ایسا ایموشن ہے دنیا میں دیکھیں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے جو ہے ہر چیز کا ایک کام رکھا ہے باڈی میں اگر یہ فیر جو ایموشن ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر فیر نہ ہو تو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے خود کو مطلب اگر کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں جو ہمیں جو ہامفول ہے آپ روڈ کروس کرے ہیں آپ نے دیکھا نہیں چاروں طرف اور گاڑی نے آپ کو دیکھ لیا اس نے آپ کو ہون دیا تو ایک دم آپ در کے پیچھ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ کہیں مجھے یہ ہٹنا کر دے وہ فیر ہے اور وہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے مطلب وہ ایک سٹیملیس ہوتا ہے کوئی جانور ہے کوئی خوف ہے کوئی اندھیرہ ہے اس سے ہمیں خوف آتا ہے اچھا اگر یہ بڑھ جائے اب اندھیرہ نہیں ہے تو ہم در رہے ہیں ہم گھر میں بیٹھے ڈا رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے تو وہ ایکسیس ہے اس فیر کا اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے بہت فائن لائن ہوتی ہے ایموشنز میں پوزیٹیف سے نیگٹیف ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے دماغ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی خوراک جو ہے وہ تھوٹ ہے ہمارے الفاظ ہیں اگر ہم اس کو وہ خوراک سہی دیں گے تو ہمارے سارے اموشنز میں بیلنس رہے گا بکرز جو ہمارے ادھگر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کو لگتا ہے یہ فیر جو ہے یہ انگزائیٹی و دیپریشن پیدا کرتا ہے بلکل کرتا ہے اگر یہ ایکسیس سب ہو اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ انگزائیٹی پیدا کرتا ہے آپ انکشیس ہوتے ہیں جب آپ انکشیس ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں آپ کا ہارٹ ریٹ بھی بڑھتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر یہ کانسٹنٹ رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر لوگ ڈرنے لگیں تو پھر وہ او ایسٹی بن جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیپریشن دیپریشن سٹیٹ میں مددہ چل جاتا ہے اور وہ پھر کرنکل ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو صحیح ٹائم پہ نہ روکیں چیزوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو امیونٹی ہے اس پہ انگزائیٹی اور ڈپریشن اس کا اثر ہوتا ہے اور کیا اس اثر کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کیچ کرنے کا بھی کوئی چانس ہے ہاں جی آج کل تو دیکھیں کوویڈ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اور لوگوں کو اس کا خوف بھی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں میڈکل ڈاکٹرز بھی ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں امیون سسٹم سترونگ ہونا چاہیے جب آپ کے اموشن سٹیبل ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کا ہر اورگن صحیح کاف کرتا ہے ہماری باڈی میں دیفرنٹ سکریشن جو ہے وہ برین اور باڈی جو ہے وہ ریلیز کرتی ہے تو اگر ہمیں خوف نہیں ہوگا ہم پوزیٹیو میند کے ساتھ اس کو لیں گے دیکھیں ایک پرابلم آگئی ہے ہمیں پرابلم پر فوکس کرنا ہوتا ہمیں بازوners ہم جب بہر نکل fantastic لیکن گھر آتے ہمیں تو خوف ہانے لگتا ہے کہ خوف نار کھائیں رات کو ٹائم پہ سویں اپنی ڈائیٹ ٹھیک رکھیں گھر میں ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارا ایمیون سسٹم بیٹر رہے گا اچھی اچھی سوچیں اچھی باتیں لوگوں سے بات کریں اچھی اچھی سوچیں یہ پوزیٹیوٹی یہ کیسے پیدا کریں دیکھئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ پوزیٹیوٹی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری سرٹن پروگرامنگ ہوتی ہے سرٹن محول میں اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں سے نیگٹیو چیز نکالنے سے پہلے پوزیٹیو چیز نکالیں جیسے میں کوویٹ نائنٹین کے اس پیریٹ کو جہاں سب پریشان ہے ظاہر ہے بہت سارا ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتری جس دوڑ میں ہم شامل تھے آج تک آپ یہ دیکھیں کہ سیڈنلی ہمیں ایک بریک ملا جب لوگ ڈاؤن ہوا سب گھروں میں بیٹھ گئے اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ ہمارے اوپر یہ ہوا کہ ہمیں فیملیز کو دینے کے لیے ٹائم ملا ہمیں اپنے بچوں کی بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی نا دیکھیں ٹائم تو وہی ہے ٹائم تو وہی ہے ہم چاہے باہر جا کے دے دیں چاہے اپنے گھر اور بچوں کو دیں جب ہم اس سائیکل میں تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اپس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے اب جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں پھر وہی بات بیلنس کیا جاتے جب دو چار مہینے نکل گئے ہمیں ریسٹ بھی مل گیا تو زاہر ہے کہ ہم پھر سوچنے لگے کہ آپ کیا کریں لوگوں سے نہیں مل رہے تو ٹیکنالوجی دیکھیں اب میری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے میں لوگوں سے بات کر رہی ہوں میں اپنی جگہ ہوں آپ اپنی جگہ ہیں آپ بھی مسکر آرہی ہیں الحمدللہ میں بھی مسکر آرہی ہوں تو یہ ایک ہمیں انٹریکشن لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے اور پوزیٹیبلی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک چیز آگئی ہے بس یہ سوچیں کہ ہم اسے ہنڈل کیسے کریں یہ ایک ایٹیٹوڈ ہوتا ہے مطلب یہ سوچیں اگر ہر وقت ہم بیٹھ کر تو اس کو سوچتے رہیں گے کہ اوپ کیا ہوگا تو ہم نہ نہ سف انگزائی کا شکار ہوں گے باری باڈی اس کا طول لے گی جب mind آپ کا تھک جاتا ہے تو آپ رات کو نیند اچھی نہیں لے سکتے جو میری فیلد ہے جو آپ نے پہلے سب باتایا وہ مائنڈ سائنسز میں اس کی سٹیڈی ہمیں یہی باتاتی ہے کہ ہم اپنے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو دونوں کا لگا لگ کام ہے کیسے الگ لگ تریقے سے کام کرنے دیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم کانشیس مائنڈ میں جو چیزیں ہوتے ہیں ان کو انکانشیس لی سب کانشیس کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں بیک آف مائنڈ میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پھر ہوتا ہے کہ سلیپ لیس نائٹس رات کو نائٹ میرز آنے لگتے ہیں جب نیند خراب ہوتے ہیں تو امیون سسٹم پہ اثر پڑتا ہے آپ کو ایک مزی کی بات بتاؤ کہ ہم بڑے مزی سے لیٹ نائٹ جاگتے ہیں لیکن جو اللہ نے اصول بنایا ہے وہ ایسے ہی نہیں بنایا ہے رات کو بارہ بجے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ باڈی سیل فیلنگ میں چلی جاتی ہے یہ سائنٹیفیکلی اس کو پروف کیا گیا تو کوشش کرنی چاہیے کہ بارہ بجے کے بعد نہ جاگے میڈ نائٹ کے بعد آپ سویں زادہ سادہ ساتھا گھنٹے کی نیند لیں جب آپ سوار اٹھیں گے فریش ہوں گے اگر دماغ پہ سوچ نہیں ہوگی تو آپ فریش ہوں گے آپ کے امیون سسٹم بیٹر ہوگا تو پوزیٹیف تھوٹس سے اپنے آپ کو کام کرنے کی کوشش کریں یہ تو ہو گئے پوزیٹیف تھوٹس لیکن کیا چینلز ہیں ہمارے بچے ہم لوگ نکلتے ہیں بھائے لیکن ہماری کمیونٹی میں بہت سے سینئرز ہیں بہت سے ایسے کپلز ہیں جو گھر سے نہیں نکل پاتے پاک پائنیرز کے مثال لے لیں ہر ٹیوزڈے ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی جو اب آن لائن چلی گئی تو آئی تنک وہ کتنا میس کرتے ہوں گے وہ سب گیدرینگ کو ایک دوسرے سے چیٹنگ جو ہوتی تھی بڑی پوزیٹیوٹی پیدا ہوتی تھی تو کیا چینلز یوز کریں اب گھر بیٹھ کے وہ ایسا کیا کریں کیسے چیٹنگ کریں کیسے ہیلپ کریں پوزیٹیوٹی کیسے پیدا کریں دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری اورگنیزیشنز کام کریں ہماری گورنٹ سپورٹ کریں فیڈل گورنٹ انٹیریو گورنٹ اور جو اورگنیزیشنز کام کریں وہ بڑا اچھا کام کریں آپ نے پاک پائنیر کا نام لیا میں پاک پائنیر کے ساتھ کام کرتی ہوں جب میں اس ٹیم کو دیکھتی ہوں دکر ما سومشاہ ہیں نوید چادری صاحب ہیں پھر تیمینہ ہیں یہ لوگ اتنے اینرڈیٹک لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ یہ سینئر کلب چلا رہے ہیں اور پوزیٹیوٹی کی کتنی زندہ ميثال ہیں کہ مطلب وہ اپنے سینئرز کو انگیج کے ہیں تاکہ وہ دپریشن کا شکار نہ ہوں ابھی میں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ انہوں نے آؤٹریچ سرارٹ کیا کہ وہ جاتے ہیں اور جا کر لوگوں کو پھول دیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے ان کو انگیج کرنے کا کہ اگر وہ فیزیکلی نہیں آ سکتے تو وہ ان کو پروچ کرتے ہیں پلس آن لائن ایک دو ہفتے پہلے میں نے ایک لیکچر ان کے پلیکٹ فارم سے دیتی رہتی ہوں لیکن ابھی کووٹ کے سلسلے میں بھی دیا تھا اس کے بعد سیڈنلی یہ جو ہے ورسٹرکشن آگئی تو انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا آن لائن لوگ زوم پر آئے اور ہم نے لیکچر ڈیلیور کیا اور لوگ خوش بھی تھے باتیں بھی کر رہے تھے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز اگر ہوتی ہیں کہ پوزیٹیوٹی کی بات ہوگی کہ اس انٹریکشن کے تھوڑے کہ یہ ایک پوزیٹیوٹیوٹی ہے نا لیکن آپ سوچیں اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس پوزیٹیوٹی کو کرنے میں اور چینل کرنے میں اب ہمارے ہارمونز کتنے اچھے ریلیز ہوتے ہوگے ہمارے مائنڈ میں بھی ہماری باڈی میں جی جی گریٹیٹیوٹ پوزیٹیوٹی سے جو ہے نا گریٹیٹیوٹ انسان کا جب آتا ہے ایکسپٹنس آتی ہے تو باڈی میں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور وہ ملنے جلنے سے بھی تو وہ جو ہارمونز ہیں خوشی کا ہارمون آپ کسی کو دیکھے جب ملتے ہیں تو آپ کو کتی ہوتی ہے کسی کے آنے کے خبر سننے تو وہ جو خوشی ہے وہ تھوڑی در کے لیے آپ کا مائنڈ چینج کر دیتی ہے اسی طرح جو دیفرنٹ اکٹیوٹیز ہیں آپ کا مائنڈ چینج کر دیتی ہے اور اور منتل ہیلتھ اسی طرح جو ایم پورٹنٹ فور ایم بڑی بڑی جس طرح پاک پاہنیا والے کام کرے ہیں وہ صرف سینیرز کوئی نہیں وہ یوت کو بھی انوالک کرتے ہیں اور یہ کینیڈا میں ایک بہت بڑا مسلا ہے اور کوویڈ کی وجہ سے آج کل بھی پریویل کرے ہیں اور یہ کمیگ ٹائم میں آئے گا اور ہماری گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور منتل ہیلتھ کا پروblem سٹارٹ ہی نیگٹیو تھوٹ سے ہوتا ہے بلکل بلکل نیگٹیو تھوٹ سے ہوتا ہے ہماری بڑی کا ٹائم ہو رہا ہے تو بڑی کے بعد ہم ملتے ہیں اور ہوفلی ناظرین آپ کہیں نہیں جائیں گے تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی شورٹ بڑی کے بعد ملتے ہیں ڈرک موسیقی 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 خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے پیارہ سا اٹوٹ وشواس ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا جو آپ کے فسانوں کو حسی بنائے بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سندر کو چار چاند لگائے المدینہ چولرز وشواس اپنے پن کا ریل سٹیٹ ان کا پیشن ہے اور ہر کلائنٹ کی ساتیسفیکشن ان کا الٹیمیٹ گول یعنی ساتیسفیکشن گارنٹی آپ کے بجٹ فائنینشل سچویشن اور پسند کی لوکیشن کے ساتھ پرفیکٹلی میچڈ پروپٹی دلانا ہے اوبجیکٹیو ان کا آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹیڈ ریل سٹیٹ پروفیشنل افزل پراشا فرم ریمیکس ریل سٹیٹ سینٹر بروکریج یعنی گھر خریدیے یا بیچئے اتمنان کے ساتھ with افزل پراشا call now at 647-890-4205 or visit afzalparacha.ca کامیابی ملتی ہے knowledge اور action سے ریل سٹیٹ میں بھی مانیے knowledgeable and right time decision makers کی بات جیسے انیس احمد from cityscape ریل سٹیٹ بروکریج تو کمرشل یا ریزدنچل پروپٹی کی بائنگ سیلنگ این ویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کریں انیس احمد at 647-686-7352 انیس احمد سفر بے لاؤس محبت کا ہو قیمتی کسی لمحے میں شرکت کا ہو یا سونی دھرتی سے رخبت کا ہو سفر دل میں بسی عقیدت کا ہو اس منور زمین کی زیارت کا ہو یا معظم اس مٹی پہ عبادت کا ہو گنگ ٹراول سفر سے جڑے آپ کی اس سبھی جزبات اور پسند کی لوکیشن پر پر فکت ریسیدنچل اور کمیرشل پروپٹی دلوانا ہے ان کا کام گیرانٹید ساتسفیکشن کا ایک ہی نام محمود بھلر مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505 عالم لا تو کیا بات ہے؟ سو ریل سٹیٹ بائنگ، سیلنگ یا انویسمنٹ کیلئے ابھی کال کریں سلمان سید from world class realty brokerage at 416-505-3337 where you get the best quality traditional Desi sweets chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva halva puri on weekends served with cashmere chai and much more at Shirin Mahal serving at 4 locations in GTA where you get the best quality traditional Desi sweets وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں تو ملیے ریل سٹیٹ مارکٹ کے experienced ریل سٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے GTA میں ریل سٹیٹ مارکٹ کے ہر انداز سے واقعی آپ first time buyer ہیں یا existing owner جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں contact now واجد ملک at 416-827-3333 واجد ملک trusted name in the community جی ناظرین break کے بعد دوبارہ پیش خدمت ہے تو جیسے ہم کمر فیض سے بات کر رہے تھے mental health کے بارے میں positive ہونے کے بارے میں negativity کے بارے میں gratitude کے بارے میں تو ہم دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں جی کمرہ بات کر رہی تھی ان ساری چیزوں کے بارے میں تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو gratitude ہے اس کو کیسے express کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کو express کرنے سے ہمارا جو immune system ہے کیا وہ strong ہوتا ہے اور اگر strong ہوتا ہے تو کچھ healthy hormones ہیں سے جو ہماری body release کرتی ہے ہاں جی بالکل سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو چیز لوگوں کو نظر آتی ہے hormones تو آپ کو بتا ہے کہ medically oxytocene ہے اور دوسرے اور دوپامین وغیرہ باڈی میں بہت سارے hormones ایسے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور release کرتے ہیں اور ایک سرٹل نیول تک ریلیز ہونا چاہیے بڑھ جائیں تو hyper ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے لیکن ایک لے مین کے لیے جو میرے نازلین سکھ سن رہے ہیں ان کو میں یہ بات بتاتی ہوں جو آپ اپنے اوپر اس کو عزمان کر دیکھیں کہ آپ کوئی اچھی مووی دیکھتے ہیں یا آپ کوئی کسی سے مل کے آتے ہیں یا آپ کوئی جوک سنتے ہیں تو آپ اچھا محسوس کرتے ہیں بلکل آپ کو تھوڑی در کے لیے موٹ چینج ہو جاتا ہے تو وہ جو موٹ چینج ہونا ہے یہ بھی ایک مصبت بات ہے یہ خوشی کی بات جو خوشی ہے وہ بڈی میں پھر ہم دپریشن میں چلے جاتے ہیں اچھا انگزائیٹی دپریشن جیسے ہم پوزیٹیویٹی نیگٹیویٹی کی بات کرے ایک بڑی کومن سی میں آپ کو بات بتاؤ لوگ کہتے ہیں کہ دپریشن یا سٹریس ہو رہا ہے تو ہمیں تو ہر چیز سٹریس ہوتا ہے ہمیں سٹریس ہوتا ہے آم لوگ بات کرتے ہیں آج تو جیسے ہوتا ہے ہمیں دیکھیں دپریشن تو اکی ہوتا ہے تو موسام سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ گری ہوگیا موسام ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن دپریشن اس آنے رہے ہیں سوکر کے پارے ہیں اور اسوارے سارے سے بات کروں گا اور اس کے باتے ہیں اور اس کا کا قصہ لکھائیں کیونکہ ہم کlei چیزوں کے بعد اپنے دیارے ہیں ہونی اپنے در ملک سوارے کے دارے ہیں کہ مجھے نکیونے کہ یہاں کیونکہ ہوں ہے جو شکتوم ہے جو دیلی لائفت کنے ہمیداری چیزیں دیلی لائفت کنے ک کشیزیں دلوی ٹھیکی کے پاس لیکن کنوجہ ہرے ہیں جو ریالیٹی ہوتی ہے وہ اور جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے درمیان کے گیپ کو سٹریس کہتے ہیں آپ نے گھر جو کہیں پہنچنا تھا راستے میں ٹرافک اپنے گوگل چیکیا سب ٹھیک تھا آپ بڑے مزی سے گھر سے نکلے اب ٹرافک جام ہو گیا تو ریالیٹی یہ ہے کہ ٹرافک ہے اب آپ کیا کریں کہ آپ پہنچنے والے جہاں پہنچنا ہے وہاں ٹیکس کر کے بتا دیں کہ میں پدا منٹ لیٹ ہو رہا ہوں ہم یہ نہیں کر دیں ہم ڈپریشن سے غصے سے یہ سوچیں لگتے ہیں یہ کب ختم ہوگا یہ کب ختم ہوگا تو گیپ آگیا نا ریالیٹی کچھ اور ہے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ختم ہو جاتا اور یہ یہاں نہ ہوتا کلیر ہوتی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ہم ریالیٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر ہم ریالیٹی کو ایکسپٹ کر لیں تو ہی گریٹیٹیوڈ آتا ہے تو ہی شکر گزاری آتی ہے کیونکہ جو ہے اس میں مجھے بتائیں ہم مجھے بہت ساری ہاں جی مجھے بہت ساری ٹکنیکس ہوتی ہیں ایک بڑی سیمپل ٹکنیک ہے جو آپ لوگوں نے آم سنی ہوگی میڈیٹیشن اچھا میڈیٹیشن جو ہے نا وہ نام ہے دھیان لگانے کا اگر آپ اس کو ہندی میں دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں دھیان تو دھیان کا مطلب ہی ہے کہ فوکس on what is happening اور اس سے فوکس ڈالے جو آپ کو دیسٹرپ کر رہا ہے ٹکنیک ہے تو جب آپ اسے فوکس اٹھیں گے تو پوزیٹیو ہو جائیں گے خود بہ خود دوسری بات یہ کہ ہمارا جو جو جیسر ہوتا ہے ہمارے جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہاں سے یہ سارا معاملہ سارٹ ہوتا ہے سارٹ تو سوچ سے ہوتا ہے لیکن پرکٹیکلی اگر ہم اپنے الفاظ چینج کریں پوزیٹیو الفاظ استعمال کریں تو سامنے والے کو اچھا لگے گا ریاکشن چینج جائے گا تو آپ بھی اچھا فیل کریں گے ریلیشنشیب بیٹر ہوگا پھر آپ کی باڈی ہورمونز ریلیس کرے گی اور آپ کو اچھا فیل ہوگا جب آپ کو اچھا فیل ہوگا تو آپ کا امیون سسٹم بیٹر ہوگا ٹھیک ہے تو جب امیون سسٹم بیٹر ہوگا تو آپ کو امیون سسٹم بیٹر ہوں گے اچھا میند سائنسز میں دیفرن تیکنیک سانتے ہیں آپ کو اپنا میند سیٹ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میند سیٹ تو اگر یوت جو ہے اس میں دیپریشن کیوں ہوتا کیونکہ وہ وہ کام کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں جو ان سے ہونی با رہا ہوتا ٹھیک ہے تو خود بخود ہائپر سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں آج کل یہ ٹھیکنالوجی ای ویسے ہائپر سٹیٹ میں دال دیتی ہے تو فیزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اس سے بھی باڈی میں پوزیٹیو ہورمونز ہائپنیس کے جنریٹ ہوتے ہیں جو آپ کے موٹ کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مکس ہیں ہم مکس ٹھیکنکس ٹھیکنکس آپ کے پاس کوئی لکھی ٹھیکنکس ہیں جن پہ بلکل ہم کوئی بک پڑھ لیں یا کہیں سے کیسے ہم اس پہ عمل کریں پوزیٹیو ریلیا ہم نے چلے ہو گیا انگیج ہو گئی ہم نے سوچلائزنگ ہو گئی لیکن اگر پھر بھی کسی کو ہلپ کی ضرورت ہے اسی کوئی ٹھیکنیکس ہیں جن پہ مل کر کے تو وہ پوزیٹیو رے رہے جی میند سائنسز کی دیفرن ٹھیکنیکس ہیں جب اپنی ورکشاپ میں باتاتی ہوں اس میں میری دونوں تھوٹس کو لکھیں تو سلف ریفلیکشن یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہا نیگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں تھوٹس کو لکھیں اس کے پیچھے کیا سائنسز اس میں دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ باز وقت ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہم کیا بات کر رہے ٹھیک اگر آپ کبھی اپنی ہی تھوٹ کو یہی جو انٹریو ہے فر اگر جب آپ دیکھیں اس کو بعد میں تو اس وقت آپ اس منٹل موڈ بے نہیں دیکھیں گے اس وقت آپ یہ بات کر رہی ہیں مجھ سے جب ہم دونوں اس کو بعد میں دیکھیں گے تو ہم اپنی ہی چیزیں ریفلیک ہم بہت سارے لوگوں نے بکس میں پڑھ ہوگا رات کو سونے سے پہلے دن کی اکٹیوٹیز لکھیں اور کوئی احد کرنے کے کل ہم یہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن تھوٹ پروسیس میں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جب اپنا تھوٹ پروسیس آپ دو کولم بنا ایک طرف نگیٹیو بات لکھیں جنہوں نے آپ کو بودر کیا دوسری طرف آپ بات لکھیں جس آپ خوش ہوئے تو آپ خود بخود ہاں جی پھر تھوڑا سٹیپ آؤٹ کر دونوں کو جب دیکھیں گے تو اس سے ریلیٹی جو ایوینت ہے مطبع کسی نے کوئی بات کئی آپ کو بری لگی تو آپ اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو خودی پتہ چل جائے گا کہ نیکس دے ایک بکلت بنا لیں آج لکھیں پھر پھر لکھیں اور پھر پڑس لکھیں ایک ہفتے کے بات جب آپ اس کو ریوزیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس ہی میرے سی نظر آجائے گی کیونکہ ایک ہفتے کے بات ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ موڈ نہ ہو جب آپ اس کو ریوزیٹ کرتے ہیں تو آپ کسی ڈیفرن مائنڈ سیٹ سے کرتے ہیں تو آپ اس پر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی سیمپل ٹکنیک ہے ان لوگوں کے لیے جو انیلیٹرکل ہوتے ہیں یا کھ بڑی دیویشن کا مام سیمپل موسیقی کھتے ہیں موسیقی کانی ک authorization بڑی موسیقی کچھ کسی کسی موسیقی کرتے ہیں موسیقی موسیقی گر فوکس گھ تو آپ کے دارے ہمیں صرف اگر مواج Delaware اگر آپ کے دارے ہمیں صرف کے بارے ہمیں مجھے سوڈا اور اگر دائم آر ہمارا ہمارا ہونے گی جب رہے سا رہے ہمارا ہوں جب کوئی دیکھیں ہمیں بے دیکھیں سکتا ہی آنگا ہے ہمیں تو ہر طرف سے چھوڑ سوڑ سوڑس آرہی تھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ جائے دیکھیں گایڈیڈ مدیشن کریں پہلے جس میں آپ کو کوئی کمانڈ دے رہا ہوں اور آپ اس پر فوکس کریں چلیًے ہمارے گھر میں بیٹھے لوگ سنیرز کے لیے جب کوئی دیکھیں گا ہوا گا اکتتام انشاءاللہ تو ہوسکتا ہے وہ کسی ایکسپرٹ سے راپتہ کرے لیکن گھر بیٹھ کے اگر وہ میڈیٹیٹ کرنا چاہے کچھ پوزیٹیوٹی اپنے مینڈ میں کریٹ کرنا چاہے تو ایک چھوٹی سیکسرسائیز بتا دیں جو وہ کر سکے دیکھیں سمپل بہت سمپل ایکسرسائیز ہے ابھی ہم نے تھوٹس کی بات کی نا ابھی ہم نے کووٹ کی بات کی میں اس سے پہلے ایکسرسائیز بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میڈیٹیشن کے علاوہ بھی سرٹن ہپناٹک ہپناسس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس میں ہم ہپناٹائیز نہیں کرتے لیکن میڈیٹیٹیو سٹیٹ میں اگر آپ سکھا دیں کسی کو تو وہ پکچرز بنا کر اس کو کیونکہ سوچ جو ہے وہ ویجولیزیشن ہے تو جو ویجولیزیشن ہے اس کو اگر ہم چینج کر دینا تو ہمارا خوف بیچے ہوجاتا ہے مدار خاطم ہو جاتا ہے اور ڈیفرنٹ ہمیں ہم نیگیٹیو تھوٹ کو پوزیٹیو تھوٹ سے ریپلیس کر سکتے اس میں وہی بات ہے کہ سٹارت ہم میڈیٹیشن سے ہی کرتے ہیں فر اگزامپل آپ کو کوئی تھوٹ تنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے کسی جگہ بیٹھ جائیے آنکھیں بند کر لیں لائٹس بند کرنا چاہتے ہیں بند کر لیجے جلانا چاہتے ہیں جلان لیں لیکن کوشش کریں کہ آپ نے سامنے ایک پلین دیوار لی جس پر کوئی اوبجیک نہیں ہے اس کے سامنے بیٹھ جائیں اب آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سامنے دیوار پر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ ڈاٹ لگائیں یا ایک موبدی رکھ دیں یا کوئی ایک ایسا نشان لگا دیں جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے آپ اس نشان کے بالکل سامنے بیٹھ جائیے اور ڈیپ ریتھنگ کے ساتھ آنکھیں بند کر پہلے آنکھیں کھول کے اس کو دیکھیں سامنے دیوار پر سانتر میں ایک بلیک ڈاٹ لگا ہے اب اس کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کر لیں اور اب بند آنکھوں سے دیکھیں کی کوشش کریں تو آپ کا فوکس ڈیویلپ ہونا شروع ہوگا ہوگا یہ کہ جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو چند سیکند کے بعد وہ ڈاٹ گائے بجائے گا اور ڈاٹ سا جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ان تھاٹ سے آپ کو ان تھاٹ سا جائیں گے وبدید اگر اي لگتا ہے جلسے لڈا تک잖아요 چھوز fonen یہ ہے اسے لڈا تکنیک ہے آپ 75 کو دیکھتے اور کہج رہوں کریں اور دیکھتے حہد جز ل pronto رچھے لابنے دور ، نظر اید اور کھنے دن کو لدی کر پہلیا ، حلoubtedly کچھ سی دیکھتے towards اسے بجائیں خوش ہفر سکتے اور جب دکھ ہیائے تو آپ نے اپنے mind میں اپنے ہاتھ کو بڑھانا ہے اور اس thought کو جو بالکل سامنے black dot ہے نا یہاں سے اس thought کو پکڑنا ہے اور right پہ push کر دینا ہے اب پھر آپ کو وہ dot دکھائی دے رہا ہے آنکھے بندنے اب پھر آپ کو کوئی thought آگئی کہ صبح مجھے office جانا ہے پھر اس کو اٹھائیے اور پھر side پہ کر دیجئے یہ exercise اگر آپ دیلی کریں گے تو ون بک کے بعد آپ کا فوکس اتنا ہو جائے گا کہ اگر فرس تے آپ کو 5 to 10 times thought push away کرنی پڑ رہی تھی تو فیفتھ اور سکس دے آپ کو شاید ایک بھی سوچنا ہے آپ کھول آنکھوں سے بھی وہ فوکس دیکھ سکتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بھی جب یہ ستے آ جائے تو اس کے بعد اپنے آپ کو پوزیٹیو میسیج دینا شروع کریں اور جس سے در لگے جس بھی چیز سے جیسے ہم کوویٹ کی بات کریں باہر جانے سے در لگے تو اس تیٹ میں جا کے اپنے آپ کو میسیج دیجئے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا اگر میں ساری احتیاط کروں ایسو پیز استعمال کروں تو مجھے کرونا نہیں ہوگا پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جاتی ہے دوسری تیکنیک بھی باتا دوں اس پرگام کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس تیج سٹیج میں چلے جاتے تو پھر آپ ایک پیکچر پینٹ کرتے ہیں کہ میں باہر ایک مووی کے طور پر اپنے مائن میں ایک پیکچر بناتے اور اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں باہر جا رہی ہوں اور میرے اردگید لوگ ہیں انہوں نے ماسک لگایا ہے اور میں گھر آتی ہوں آکے ہاتھ دھوتی ہوں اور میں بلکل ٹھیک ہوں یہ میسیج بار بار اپنے مائن کو دیں اور آپ کو سوتے وقت اگر آپ یہ پیکچر پینٹ کر کے سوئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ دو تین دن کے بعد آپ کا فیر ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کا سب کانشیس اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اب جب آپ باہر نکلیں گے تو جو پیکچر آپ نے اپنے سب کانشیس کو دی ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریول کرے گی اور آپ اسی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے کہ وہ میرے رگرد لوگ ہیں کیونکہ آپ نے پچھے پینٹ کی وی اور میں سیف ہوں اور میں ہاتھ واپس آؤں گی ہاتھ دھون گی اور سینٹائز کروں گی اور میں بلکل ٹھیک رہوں گی تو اس سے آپ کو ایک طاقت ملتی ہے بڑی اچھی بات کی جاتے جاتے کویسٹن میپ سے دو کویسٹن میں پوچھنا چاہوں گی لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں دوبارہ گٹا کی top of the line quality printing میں we are the leaders with lowest prices in town we are Z9 Media top quality اور lowest prices ہیں گارنٹید ہر ترا کی graphic designing اور printing services from huge banners to posters real estate signs vanille magnet flyer business card your one stop shop for all science and printing needs call now 647-500-9477 Z9 Media خوبصورت اور دلکش گھر کا غاب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش یا پھر investment کے سریعے چاہتے ہیں بہترین منافع صرف یہی نہیں بلکہ property rent پر لینا اور دینا ہوا آسان جی ہاں ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش پیش ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام زکی احسن ہر سال top sales کے ایوارڈ یافتہ century 21 کا قابل اعتماد نمائندہ تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537 موسیقی 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 گھر خریدنا ہو یا بیچنا effective negotiation skill اور right strategy ہی سے فائدہ ہاتھ آتا ہے اسی لیے join hands with Meer Hassan Ali from Coldwell Banker Sun Realty promising all-round success and honesty کیونکہ کامیابی وہاں زیادہ فائدہ ہو جہاں So buy, sell or invest in real estate with Meer Hassan Ali Contact now at 647-927-8656 better than won want shopping? yes, on my home welcome to panem blinds limited my name is bobby and I would like to introduce our very newest product it is only with us with panem blinds موسیقی کانیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنرل طورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آبادکاری دوسرے شہروں میں اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آبادکاری کے لیے آئیڈیل آپ کمرشل، ریزیڈنشل یا انڈسٹریل پروپٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے لندن، ساؤتھ ایشیا، فاریس، میڈل ایس، یورپ اور نورتھ امریکہ کی ریل سٹیٹ مارکیٹ کا پچیس سالہ تجربہ رکھنے والی سیدز ٹیم کو کال کیجئے سیدز ٹیم کو کال کیجئے سیدز ٹیم کو سیدز ٹیم کو سیدز ٹو کوسٹ ریل اسٹیٹ ویڈ روائل سٹار ریالٹی بریک کے بعد اب پھر ہم حاضر ہیں جی کمر آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدیت کہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ میرے مائنڈ میں اور کچھ قویسٹنز بنتے جا رہے ہیں سوچا جاتے جاتے میں آپ سے ایک دو اور قویسٹن کر لوں مجھے بتائیں کہ یہ جو انسائیٹی ڈیپریشن کی آج ہم بات کر رہے ہیں کیا صرف یہ سینیرز میں ہوتا ہے یونگ لوگوں میں ہوتا ہے یا کون سی ایسا ایج گروپ ہے جو زیادہ افیکٹیو جس پر زیادہ اثر ہوتا ہے دیکھیں انفرشنیٹلی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا میں کوئیک لی آپ کو بتا دو کہ دیپریشن اور ایکسائیٹی کسی بی ایج میں ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے سیمٹمز کو جیسے میں نے کہا کہ کوشش پرین کے پوزیٹیو رہے اور اس کے سیمٹمز کو دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی تھوٹ کو مانیٹر نہیں کر پا رہے تو لوگوں سے بات کریں مجھے بتائیں اس کی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہی اگر چینے پھر بھی آپ میں کیا کرتے ہیں اور کسی دوسرے میں بھی تکھیں اگر وہ چینج ہوتا بندہ نظر آ رہِ ہے یسے کونسے سائنز ہیں انگزائیٹی و دیپریشن کے انگزائیٹی و ڈپریشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک انجوزول طریقے سے چیزوں کو ہمارے کرنے لگتے ہیں موت سوئنگ ہوتے ہیں آپ کی رسپاunسو و ری ایکشن چینج ہو جاتا ہے تو گر آپ اپدگرد لوگوں کو دیکھیں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اگر سے ان کو ایسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ فراؤن کرنے لگتے ہیں ماتھے پر ان کے شکنیں آ جاتی ہیں اور پھر اگر سے وہ بغیر کسی ریزن کے آپ بات کچھ کرتے ہیں جواب کچھ دیکھیں اور اگر ایک انسان بچے کو بڑا بچپن سے بڑا ہائپر تھا بڑا غسیلہ تھا تو کیا پتہ کہ وہ انگزائیٹی اور رپریشن سے گزر رہا ہو تو ماں پاپ کیا سائنس دیکھیں اپنے بچوں میں اگر اگریسیف تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا سائنس ہوتے ہیں رابیہ یہ تو بہت ڈیٹیل میں چلا جائے گا پر انٹنگ پہ بات چلی جائے گی اور پھر بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ چلی جائے گی لیکن وہ ہوتا یہ کہ ہم بڑے جب انگزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ہم اسے اڈرس نہیں کرتے ہم کسی سے بات نہیں کرتے وہ پھر کلینکل ڈپریشن بن جاتا ہے اسے ایسولیشن سے بھی ہوتا ہے تو ہوتا یہ کہ جب ہم بچوں کے سامنے چیخ پہ چلاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کے بھی چیخ پہ چلاتے ہیں وہ اڈاپٹیڈ بہیویرز بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ انگزائیٹی ڈپریشن ہوتے ہیں اور اس اڈاپٹیڈ بہیویر سے انگزائیٹی اور ڈپریشن میں پیدا ہو جاتا ہے ہم انہیں نیگٹیبلی پروگرام کر دیتے ہیں بڑے لوگ تو ہمیں وہ سائنس دیکھنے چاہیے پلس سینیرز میں جس طریقے سے اکیلے پان کی بچے سے بھی تھوڑا سا انگزائیٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے تو ہم جب سائنس دیکھیں تو کوشش کریں کہ لوگوں سے ملے جولے اپنا کوئی دوست ہو اگر آپ دوستوں سے نہیں ڈسکس کر سکتے تو ایکسپرٹ سے دسکس کریں وہ کونفیڈنشیالی کو مینٹین کرتے ہیں وہ آپ کو کچھ اچھی بات بتاتے ہیں آپ وینٹ آؤٹ کریں تاکہ آپ کو سلوشنز ملے تو سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب چیزیں آپ کے کنٹرول سے نکل جاتی ہیں تھرپیس کے اور کوچس کے کنٹرول سے نکل جاتی ہیں تو پھر وہ کلینیکل اتنا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے باڈی میں کہ پھر میڈکیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر وہ دن با دن چیزیں اور بگڑتی چلی جاتی ہیں تو کانسلنگ ہے تھرپی ہے کوچنگ ہے لوگوں سے بات کریں تو کانسل کے بات کریں کوشش کریں اور بردن لوگ ہوتے ہیں یہ بھی بہت بہت سائن ہے تو کوشش کریں کے ریلیکس رہے ہیں سلوشن آریانگل یا گیٹیٹیوڈ کے بارے میں بہت سے کوئیسٹنز آ رہے ہیں لیکن ٹائم ہمارا کچھ کم رہ گیا تو جاتے جاتے اس کی بجائے کہ میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ ایکسپرٹ ہیں ایک تھوڑا سا اگر آپ سمرائز کر دیں ہمارے ینگ جنریشن کو مخاطب کر کے ہمارے سینئرز کو مخاطب کر کے بلکہ ہماری جتنے بھی ناظرین ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے اگر آپ تھوڑا سا مجھے سمرائز کر دیں تاکہ جاتے جاتے اگر کسی نے یہ پروگرام نہیں دیکھا بس میں یہ کہوں گی میں بس یہ کہوں گی کہ خوشی جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتی ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ کے ردگرد کے لوگ بھی خوش ہوں گے اور ہم کھانا پینا ایک چیز ہے جس کے لئے ریسٹرانز بھی جاتے ہیں تو جو فوڈ ہم باڈی کو دیتے ہیں وہ ایمپورٹن نہیں ہے جو فوڈ ہم اپنی دماغ کو مائنڈ کو دیتے ہیں ہمارے جو الفاظ ہیں ہمارے جو بیہیویرز ہیں اگر ہم کسی کو خوشی دے سکتے ہیں ہم دردی دے سکتے ہیں کندھا دے سکتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کر سکے اس کو سہارا دے سکتے ہیں تو ضرور دیجئے کیونکہ پریشانی آتی جاتی رہتی ہے کہ آج کسی کے حصے میں کل ہمارے حصے میں ہوگی تو دکھ بانٹنا بھی ایک پوزیٹیو ایٹیٹوٹ ہے خوشیہ بانٹنا بھی ایک پوزیٹیو ایٹیوٹ ہے تو جتنا ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اتنا ہم بھی خوش رہیں گے معاشرہ بھی اچھا ہوگا سو جس بھی سپورٹیو بھی ہیپی بھی Vergara چلے بہت ہی اچھی بات کیا آپ نے اور اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کروں گی آئی تنک اس پہ ہم اپنے پروگرام کا اختھتام کرتے ہیں اور جاتے جاتے میں بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ کلیبریشن تھی پاک پائنئر سینئر کمیونٹی اورگنیزیشن کی جنہوں نے ہمارے ساتھ تعبون کیا اور ہم یہ معلومات آپ تک پہنچا سکے اور ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ اور چلتے چلتے کہتی جاؤں کہ اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھیں آج یہی میسیج تھا اور کمر فیض آپ کا بہت شکریہ بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے اور انشاءاللہ آپ کو پھر کسی دن مدد کریں گے خدا بہت شکریہ آپ کا بھی اور پاک پائنئر کا بھی تو میں تو کہوں گی کہ وہ مثال ہیں دیکھئے خوشیاں بانٹ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جی بلکل چلیں جی خدا حافظ جی بلکل چلیں جی خدا حافظ